عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے سولہ اکتوبر کو ہونے والے قومی اسملی کے زمنی الیکشن دوبارہ ملتوی کرنے کی صورت میں حکمت اتحار سے نکل جانے کی دھمکی کے بعد اے ایم پی کیارت کو رام کرنے کی حکمتی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ اے ایم پی خبر بختونخواہ کے صادر ایمل ولی خان نے وفا کی حکمت کو دھمکی دی ہے کہ اگر زمنی انتخابات مزید ملتوی ہوئے تو ان کی جماعت حکمتی اتحار سے الہدہ ہو جائے گی ایمل ولی خان نے کہا تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے وفا کی حکمت کو بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ اگر زمنی انتخابات مزید ملتوی ہوئے تو وہ نہ صرف حکمت کا ساتھ چھوڑ دیں گے بلکہ دوبارہ انتخابات نہ حصہ بھی نہیں لیں گے ایمل ولی خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم شباہ صریف اور وفا کی وزیر داخلہ رانہ سراولہ سے کہا تھا کہ خدا کے واسطے سیکیورٹی داروں کو سیاسی عمل سے دور رکھیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کی توقیر میں مزید کمی ہو خیال ہے کہ ساتھ اکتوبر کو وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو قومی اسمبلی کے نو اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں ہونے والے زمنی انتخابات نوے روز کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی وزارت داخلہ کی طرف سے لکھے گئے خط میں کہا گیا تھا کہ سولہ اکتوبر کو ان حلقوں میں زمنی انتخابات ہونے ہیں مگر با اعتماد انٹیلیجنس ریپورٹس کے مدابق بارہ اور سترہ اکتوبر کے درمیان تحریک انشاف وفا کی دارالحکمت کا محاصرہ کرنا چاہتی ہے جس کے لیے فوجی دستے اور پولیس نفری کو وہاں تائینات کیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیلاب کی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے فوج اور دیگر ادارے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں لہٰذا زمنی الیکشن کی تاریخ میں نوے دن کی توسیح کی جائے واضح رہے کہ اس سے پہلے چودہ ستمبر کو الیکشن مشن نے نو اکتوبر کو ہونے والے زمنی انتخابات کی تاریخ تبدیل کر کے سولنہ اکتوبر کو کرانے کا فیصلہ کیا تھا پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ نو اکتوبر کے زمنی انتخابات کے پولنگ شیڈول میں تبدیلی متوقع عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث کی گئی اجلاس میں ای سی بی کو بتایا تھا حلقہ این اے 157 ملتان فور پی پی 149 شیخ اپورہ فائیو پی دو سو نو ملتان سیون اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول نگر فائیو کی پولنگ کے لیے الیکشن مشن نے بزریا نوٹفیکشن نو اکتوبر کی تاریخ مقرر کی تھی آگے کرنے کی درخواست کی ہے جس پر عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت پھڑ پڑی ہے اور اس نے اتحادی حکومت چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دی ہے تاریخ انصاف کے جانب سے بھی الزام آیت کیا گیا ہے کہ زمنی انتخابات اس لیے ملتوی کیا جا رہے ہیں کہ عمران خان اپنی مکپولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ الیکشن کہیں جیت نہ جائیں یاد رہے کہ عمران خان قومی اسمبلی کی خالی ہونے والی نو میں سے آٹھ سٹو پر خود امیدوار ہیں حکومتی ذراعہ کا کہنا ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کو اعتماد میں لینے کی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن جو بھی فیستہ کرے گا وہ اے این پی کے لیے بھی قابل قبول ہوگا خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے سہلاب اور بارشوں کے باعث سندھ کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں حیدر آباد میں اٹھائیس اگس کو شہیڈول بلدیاتی انتخابات ملتوی کیا جانے کے ایک روز بعد کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے تھے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت آلہ سطح کے اجلاس میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیستہ کیا گیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا